موسیقی 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 جس طرح سے بچپن میں رمضان کے آنے سے پہلے تمام کیا جاتا تھا اب یہ وہ کہیں نہ کہیں مسنگ ہے تو ہمیں وہ بھی کرنا چاہیے اس سے نہ صرف آپ کا رمضان خوشگوال گزرتا ہے بلکہ بہت ایزی بھی گزرتا ہے اینہی ہمیں کچھ ٹپس این ٹرک شیئر کرنے والی ہوں جو آپ پہلے کر لیں رمضان سے تو آپ کا رمضان بہت ایزی گزرے گا اور آپ زیادہ زیادہ ٹائم میں باردد کو دے سکیں گے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ جارز ہیں یہ سٹکی ہو جاتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے ہم جو ہے وارم وارٹر میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ بعد میں آرام سے کلین ہو سکیں اور اس کے بعد ہم سٹوف پہ بھی چیزیں ڈال دیں گے تاکہ یہ بھی آرام سے بعد میں کلین ہو سکیں ہم نے لے لینا ہے باول اور اس میں ہمیں کالنا ہے ڈش واش ٹھیک ہے اس کو ڈیپ لین کرنے کے لئے ہمیں اس میں تھوڑا سا ویڈیو ڈالیں تو یہ میں اس میں وارم وارٹر ڈالیں لیکن اسے پورا فیل کریں گے اس سے پہلے ہم کر لیتے ہیں اپنے جارز کو جو جارز بھرے ورن کو خالی کریں تو یہ تھوڑا سا میسی کام ہوتا ہے ہمیں اس کو میں کر کے آپ لوگوں ہوتے ہیں بیسیکلی ہم نے یہ ہے یا آئل ہے وہ میں خالی کرنا ہے تو یہاں پہ میرے جارز کو خالی کر کے اکدف حلقے سے ساپ کر لیا ہے کیونکہ وہ بہت ہی سٹکی ہوتا ہے آپ کا پہلے ہی گلتا ہو جائے گا تو تب تک ہم باقی کام کرتے ہیں اس کو سائد پہ رکھتے ہیں اور اندار ہم اس کو واش کریں گے جب تک ہماری وہ بوٹل سٹیک ہوتے ہیں تو تب تک میں ایریا خالی کر کے ڈیٹرجن ڈال دیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے بیکنگ سوڈا ڈیٹرجن کو ایکوال کونٹیٹی میں لیا ہے اور میں اس پہ سپریٹ کر دوں گی یہ بیکنگ سوڈا جو ہے وہ اچھا ہے زنگ ونگ اور گریز کیلئے بہت اچھا ہوتا ہے اور جو ڈیٹرجنٹ ہے وہ بھی ان سب کو نکالنے میں ہیلپ فور رہے گا اس کے بعد آپ نے وینگر ڈال دینا ہے وینگر سے سمیل جو ہے آپ کی چیزوں میں نہیں رہتی تو یہ پانی میں گھول کے ڈال دیں جس طرح میں ڈال رہی ہوں ایسے ڈال دیں ویسے پانی میں گھول کے ڈالیں تو زیادہ اچھا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ سپریٹ کر لیں چیزوں پر واش کرنے کے بعد جیسے اوون ہو گیا یا فریج ہو گیا آپ واش کر رہے تو آپ کی چیزوں میں سے سمیل نہیں آتی اور آلٹیمیٹلی آپ کی کیچن میں سے سمیل نہیں آتی وہ کرنا چاہیے اور افکورس لیمن میکس اس کے بغیر تو اور کیچن میں کوئی بھی چیز ساف نہیں ہوتی لیکن بائی دہ ٹائم ہم نے اس پر ڈیٹرجن لگا دیا ہے ہم یہ سارا کورنر خالی کرتے ہیں اور اس کو اچھ سے ڈیپ لین کرتے ہیں تو یہاں پر میں ٹائرز والے وال اور چیلز وغیرہ ساف کرنے والی ہوں اور اس سے کہ اچھ سے ساف ہو جائے گا ونسیرہ مند یہ موردینے نہ فیتہ اور اس طرح سے آپ کا رمضان بھی بہت ایزی کی جائے گا لیلہ تو چیزیں اچھا تو لیکوڈ ڈالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو بلیک وارٹر نظر آ رہا ہے بیسیکلی یہ جو گریس اور چکنائی ہے وہ سٹوپ نے چھوڑنا شروع کر دیا لیکوڈ ڈالنے کی وجہ سے تو اس کو ایزی لی آپ ساف کر سکتے اور جاہے پرانے سٹوپ ہونے ہوں ان کو اس طرح سے آپ کر سکتے یہ چونکہ بہت پرانے ہے تو اس پہ بہت جلدی چکنائی اور اس کی لیٹ کو بہت جلدی یہ کہتے ہیں کہ زنگ لگ جاتے کیونکہ وہ اس کے جو اوپر کی چیز ہوتی وہ خراب ہو جاتی ہے چلی جو یہاں پہ ہمارا سٹوپ ہو گیا کمپلیٹلی کلین لیکن ابھی کام باقی ہے ہمیں کرنا ہے یہ والا کورنر کلین اس کو اچھے سے پہلے چیزوں کو اتاریں گے پھر ایک چیز کر کے اس کو ساف کریں گے تو پہلے ہم چیزیں یہاں سے اٹھا لیتے ہیں تو یہاں پہ میں آون کلین کرنے لگی ہوں لیکن میں اپنے چینل پہ ایک ویڈیو ڈال چکی ہوں جس پہ میں نے آون کو کمپلیٹلی کلین کرنے کی ویڈیو ڈالی ہے اور اس میں ہیکس شیئر کیا ہے کہ کس طرح سے آپ آون کو خوشبودار کر سکتے تو وہ آپ جا کے ضرور دیکھئے گا اور میں کوشش کروں کہ یہاں کئی بھی لنک ڈال دو تاکہ آپ ڈائرک دیکھ سکیں تو یہاں پہ میں اپنے یہ ویڈیو باسکٹ بھی کلین کرنے لگی ہوں یعنی سے کپڑا مار دو تو یہ کلین ہو جاتا ہے لیکن چونکہ نمزان ہے تو میں چانیوں کہ ہر چیز سے دست اور چکنائی بلکل ریموو ہو جائے اور بلکل نہیں جیسے مجھے کچن ملے اپنا تو اس کے لئے محنت کرنے پڑتی ہے تو یہ بس سارا کلین کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ جو دوستری باسکٹ سے وہ بھی میں کلین کروں گی اور پھر آپ کو اس کو پلیس کر کے دکھائیں گے اس کو اب بس سے ڈرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں جو ویڈیو ایڈیٹ کر کے اپلوڈ کرنے ہی تھی اس دن میں ڈرائی کریں تاکہ میں اس کو پلیس کر کے آپ لوگوں کو دکھا سکوں اس کو بھی ہم ڈرائی کر کے اس پہ بڑتہ بڑتہ لگا دیں گے اس کی ٹری بھی میں نے واش کر لی تھی ہے وہ بھی ڈرائی ہو چکی ہے تو اس کو ہم اس پہ اٹیج کر لیتے ہیں تو اس کو پہ بڑتہ 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 تو یہاں پہ جارز آلموسٹ ڈرائی ہو چکے ہیں جب آپ جارز کو لکوڈ میں ڈپ کر کے واش کرتے ہیں تو وہ بہت آرام سے ساف ہو جاتے ہیں آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہیں ان میں جو بھی چیزیں تھیں آپ اس میں ان میں ڈالتی ہوں آج کی ویڈیو یہاں تک کیے ویڈیو لمبی نہ ہو اس لئے میں نے ٹو پارٹس میں ڈیوائٹ کیا آپ نے پارٹ سیکنڈ بھی ضرور دیکھنا ہے اور میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اللہ حافظ